اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو جیسا کہ آپ نے پارٹ ون میں دیکھا تھا کہ ہم جو پرانے پنکھے جو دو سو بیس وولٹ پر چلتے ہیں ہم نے اس کو بارہ وولٹ پر چلنے کا ایک تجربہ کیا اور ہمارے بہتی اچھی استاد ہیں استاد یوسف صاحب انہوں نے کیا اور انہوں نے بالکل چلایا لیکن فٹنگ اس نے نہیں کی تھی اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کے فٹنگ کے مطالق اور اس میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں اور کس حساب سے یہ کام کرتا ہے تو دوستو اگر ہمارے چینل پر جو نئے آئے ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں دوستوں میں شیئر کریں کافی دوستوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو یہ میگنٹ یوسف استاد نے استعمال کیے تھے استاد یوسف صاحب نے یہی میگنٹ استعمال کیے تھے تو ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ان پنکو کے میگنٹ نہیں ملتے تو واقعی ان کے جو میگنٹ ہے فیلال مارکٹ میں نہیں ہے بھی کافی لوگوں کی افواں یہی ہیں کہ بالکل مارکٹ میں ملتے ہیں لیکن ہمارے حساب سے فیلال ایویلیبل نہیں ہے اگر کہیں ملتے ہیں تو کامنٹ میں ہمیں بتائے اور اپنا جو رابطہ نمبر ہے وہ ہمیں دے تو ہم ان سے میگنٹ خریدنا چاہتے ہیں تو فیلال یہ میگنٹ جو اس نے استعمال کیے تھے استاد یوسف صاحب نے تو یہ بلینو موٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بارہ وولٹ کے ائرکولر میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے یا جو پیڈیسٹل فین ہیں بارہ وولٹ کے اس میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اس کے میگنٹ استاد نے نکالے تھے اور نکال کے اس نے بنائے تھے اپنے طریقے سے کٹائی کی اس کو کٹائی کر کے جو عام پنکھا ہوتا ہے دو سو بیس وولٹ والا اس کی ویننگ کو کٹا کٹ کے اس میں بارہ وولٹ کی ویننگ کی اس کے بعد میگنٹ اس میں لگائے جیسے کہ ویسے تو دو سو بیس وولٹ والے پنکھے میں ایک رنگ ہوتا ہے یوسف صاحب نے اس کو نکالا اس کی جگہ پر میگنٹ لگا دی ہے کیونکہ بارہ وولٹ والے پنکھے میں عمومًا میگنٹ ہی ہوتا ہے میگنٹ کے بغیر کبھی بھی دو سو بیس وولٹ والا پنکھا بارہ وولٹ پر نہیں چلے گا تو یہ میگنٹ ہیں جیسا کہ یہ دو رخ میگنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نشان والا ہے ایک بغیر نشان والا ہے تو ان کو بیج میں سے عاقہ کیا تو نشان والا میگنٹ بھی دو اصحیٰ ہو گیا اور بغیر نشان والا بھی دو اصحیٰ ہو گیا تو اس حساب سے اس نے میگنٹ بنائے میگنٹ بنانے کے بعد ان کو پنکے میں لگایا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس نے بالکل میگنٹ کٹائی کیے ہیں اور کٹائی کرنے کے بعد اس نے ایک سیڈ بغیر نشان بنایا ہے ایک سیڈ نشانوالا بنایا ہے اور یہ اسی لیے بنایا ہے کہ اس کو نشاندائی کرنے میں آسانی ہو کہ یہ نشانوالا سیڈ ایک نشانوالا لگے گا ایک بغیر نشانوالا لگے گا ورنہ جس سے ہم کٹائی کر رہا تھا تو اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ میگنٹ کون سا ہے اور یہ کون سا ہے لیکن نشان لگانے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بہت ہی آسانی سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ میگنٹ کون سا ہے اور یہ نشان والا ہے یا بغیر نشان والا تو دوستو ابھی باقی مسئلہ لگا رہے گیا ابھی کافی دوستہ سے کہیں گے کہ یار میگنٹ کو کٹائی کس طریقے سے کریں تو اور تو میں نے سب کچھ بتا دیا ابھی رہ گیا کٹائی کا مرلہ تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استاد یوسف صاحب نے اس کو کس طریقے سے کٹا تو یہ گرینڈر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بھی گرینڈر استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے بہت آسانی سے میگنٹ کٹائی کیا جا سکتا ہے اس سے اس کو رگڑائی بھی کیا جا سکتے ہیں آپ کوئی بھی میگنٹ کو چھوٹے سائز سے لے کر بڑے سائز کے میگنٹ کو آپ کٹائی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ میگنٹ اس طریقے سے اس نے کٹائی کیے تھے اور اس کے علاوہ یہ پنکے کا اسٹیٹر ہے جو اے سی وولٹ کا پنکہ ہوتا ہے پرانے مرڈل کا جو دو سو بیس وولٹ پر چلتا ہے اس میں کوئیلیں ڈالی جاتی ہیں بھارک تار سے باتیس چونتیس نمبر تار اس میں ڈالتی ہے لیکن اکیس نمبر تار اس میں ڈالی گئی ہے اور چھتیس ٹرن دیئے گئے ہیں تو چھتیس ٹرن کس طریقے سے دیئے گئے ہیں کہ پہلی کوئیل کو آپ نے سیدھے روخ لپیٹنا ہے دوسری کوئیل کو آپ نے الٹے روخ لپیٹنا ہے پھر چار کوئیلیں چھوڑ کر پھر الٹے روخ لپیٹنا ہے پھر چوتھی جو کوئیل ہے سیدھے روخ لپیٹنا ہے تو یہ کوئیلیں اس طریقے سے یہ ایک سیٹ مکمل ہو گیا ایک فیس کا سیٹ مکمل ہو گیا تو اس طریقے سے تین فیس کے سیٹ نکلیں گے تو یہ ریوینڈنگ میں آپ کو صرف ویسے ہی دکھا رہا ہوں حالانکہ یوسف صاحب نے جو وینڈنگ کی تھی تو وہ تو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی دکھائی تھی کہ یہ بالکل زبردست اس نے وینڈنگ کی تھی اور چھتیس چھتیس ٹرن اس نے دیئے تھے اکیس نمبر تار کے تو پہلی کوئیل سیدھے روخ پر دوسری کوئیل الٹے روخ پر لپیٹنی ہے پھر چار کوئیلوں کی جگہ چھوڑ کر جو پانچویں کوئیل آئے گی وہ الٹے روخ پر اور جو چھتی کوئیل ہے وہ سیدھے روخ پر آئے گی تو کوئیل وینڈ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پسلی ویڈیو میں میں نے کیا دکھایا تھا کیونکہ کافی دوستوں نے ہو سکتا ہے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کو استاد نے وینڈنگ کیا تھا اور میگنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میگنٹ اس نے چپکائے ہوئے ہیں اور یہ فلال جو تھا یہ مرحلہ اس نے ایک ٹیسٹنگ کی حد تک اس نے فٹنگ کی تھی اور یہ سرکٹ ہے بارہ وڑ پر چلنے والی جو اس کو بارہ وڑ پر پنکے کو چلائے گی اب اس کو بارہ وڑ جب اس نے دیئے تو یہ پنکہ ورک کرنے شروع ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میگنٹ کے ذریعے وہ ورک کر رہا ہے پنکہ کیونکہ بارہ وڑ اس کو دیئے گئے ہیں اور وینڈنگ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ پھر اس نے اٹھا کر پنکے کو چلائیا تو پنکہ بہت اچھا چل رہا تھا تو یہ تو تھا اس نے شروعات کے مرائل جو تھے اس کے یوسف صاحب نے دکھائے تھے اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ میگنٹ کو اس نے بلکل برابر رخ بنایا جس سے اوپر والا کور پنکے کا لگ سکے فٹ ہو سکے کیونکہ جس حساب سے میگنٹ پہلی مرتبہ لگا ہے تو اس طریقے سے اوپر والا کور اس کا فٹنگ نہیں ہو رہا تھا تو میگنٹوں کو دوبارہ کٹائی کیا گیا کٹائی کرنے کے بعد میگنٹ کو تھوڑا سائز چھوٹا کیا گیا چھوٹا کرنے کے بعد پھر اوپر والا کور جب فٹ کیا گیا تو بلکل فٹنگ ہو گیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بلکل ٹھیک چل رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور انشاءاللہ اس پر میں اور بھی کچھ ویڈیو بناوں گا اور مکمل وینڈنگ کرنے کا طریقہ ویڈیو اور مکمل ایک فٹنگ کا طریقہ اور بھی میں اس میں ڈالوں گا تو یہ پارٹ ٹو میں نے ویسے ہی بنایا کیونکہ دوست کہہ رہے تھے کہ اس کا پارٹ ٹو جلدہ سے جلد بنائے تو ابھی ہم آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں کہ پنکہ بلکل چل رہا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کے لئے لائک لازمی کر دیا کریں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی پنکہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ مکمل نہیں تھا ابھی مکمل ہو کر یہ فٹنگ ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے تو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ